پہلی طرف ایسا ہو رہا ہے کہ لیڈر کے بغیر جو جلسہ ہو رہا ہے تو کیا لگ رہا ہے مین جو مقصد کیا ہے یہ پہلا جلسہ نہیں ہے اور پنجاب میں مریم کے گھر میں گس کے ہم آئے کھڑے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں ہم گسے کیسے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں اس کے گھر میں آئے ہوئے بھی ہیں اور آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ انشاءاللہ یہ گھنٹے آدھے گھنٹے میں ہی جلسہ کا جو ہے بلکل بڑھ چکا ہوگا اور یہاں پہ جو ہے وہ پاؤں درنے کی جگہ نہیں ملے گی یہ عوام کا جذبہ جنون ہے اور ہم گھر میں ایسے تپے بیٹھے تھے ہمیں تھا کہ بس ہمیں قیادت کسی طرح کہے کہ آپ نکلو اور ہم نکلنے کو تیار ہیں ہم لوگ ڈیجیٹل کا استعمال کر کے ہم گھنٹے میں بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے السلام علیکم علیکم اسلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹاک میں آپ کا انٹرویو سن رہی تھی کس کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھنا ہے مریم نواز دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں ہم ہمارے علی امین گنڈاپور معصوم سے ہیں وہ تو کہتے ہیں انہوں نے نازے بل فاز استعمال کی آپ یہ دیکھیں نا وہ بندہ جو ہے نا وہ بلکل معصوم سے ہے پھر وہ پتھان ہے پتھان تو پنجابیوں سے ویسے بڑا بچتے ہیں بچتے ہیں ان کو ہوتا ہے پتھان جو ہے معصوم سے ہم پنجابی جنوہ لڑاکے ہوتے ہیں تو وہ بچارے اس نے بول دیا کہ میں بینٹ واجے کے ساتھ ہوں گا اس کو تو یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا بھی ان کا فنکشن دو تو وہ ڈھولڈ مکہ کر لیتے ہیں تو اس نے تو اس سنس میں بات کی تھی اب مریم جو تھی اس کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا دیکھیں نا کیوں کہ اس کو تو عدت تھی بھاگنے کی ٹھیک ہے اس کو تو یہ تھا ہی نہیں ان کے ہاں تو شادی کا رواج ہی نہیں ہے ان کے ہاں تو ولیمے کا جو ہے وہ کنسپٹ ہی نہیں ان کو حق مہر کبھی میرا خیالے نہیں بتاؤ گا کہ کیا چیز ہوتی ہے تو اس وجہ سے کہا ہے کہ وہ بچاری کو جیسے ہی اس نے کہا کہ میں ڈھول کے ساتھ ہوں گا شرنائیاں لے کے ہوں گا تو وہ بچاری تو اس کا بنتا تھا یار اتنا تو بنتا تھا پھر وہ اس نے چیک نہیں تھا اچھے میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جلسہ ہے پہلی صفح ایسا ہو رہا ہے کہ لیڈر کے بغیر جو ہے جلسہ ہو رہا ہے تو کیا لگ رہا ہے مین جو مقصد کیا ہے یہ پہلا جلسہ نہیں ہے اس سے پہلا اسلامباد بھی ہو گیا ہے وہ کے پی کے میں بھی ہو گیا ہے ہاں یہ ہے اور پنجاب میں مریم کے گھر میں گھس کے ہم آئے کھڑے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں ہم گھسے کیسے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں اس کے گھر میں آئے ہوئے بھی ہیں اور آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ انشاءاللہ یہ گھنٹے آدھے گھنٹے میں ہی جلسہ کا جو ہے بلکل بڑھ چکا ہوگا اور یہاں پہ جو ہے وہ پاؤں درنے کی جگہ نہیں ملے گی کیوں نہیں ملے گی کیونکہ یہ عوام کا جذبہ جنون ہے اور ہم گھر میں ایسے تپے بیٹھے تھے ہمیں تھا کہ بس ہمیں قیادت کسی طرح کہے کہ آپ نکلو اور ہم نکلنے کو تیار ہیں اس کے باوجود انہوں نے ہمیں ریسٹ کیا ہے سارا کچھ کیا ایون رات ہی ہمارا ہماری اس سے پہلے وہ ترنول پہ وہاں پہ بھی ہماری بس پوری پکڑی گئی لیکن انہوں نے ہمیں کہا بھی کہ آپ نہیں جائیں گے ہم نے کہا ہم نے جانے ہم نعرہ لگا کے نکلے تھے اور اب آپ کے سامنے پہنچے ہوئے ہیں اینو سی پہلے منارے پاکستان کا دیا گیا پھر جلو پارک پھر اس جگہ کا دیکھن وہ بتمیزی اس لیے کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ عوام جب وہ کنفیون میں رہے اور زیادہ عوام پہنچ نہ پائے لیکن ہم وہ آتنگ وادی ہیں انہوں نے ہمیں آتنگ وادی کا دیجیڈل دہشتگرد کا وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ہم لوگ ڈیجیڈل کا استعمال کر کے ہم گھنڈے میں بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو ابھی عوام کچھ اس لیے بھی کام ہے کیونکہ عوام کو جو ہے وہ تھوڑا یہاں پہ آنے میں مسئلہ ہو رہے ہیں تو انشاءال آپ دیکھیں گے جیسے جیسے وہ ٹویٹر کا ہے تو وہ جیسے جیسے عوام دیکھتے وہ پہنچ جاتی ہے ہم لوگ بھی پہنچیں ہم لوگ خود کنفیوزتے ہیں کہ کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے ایون پبلک ٹرانسپورٹ پہ آئے ہیں تو لیکن پھر بھی مشکلات کا سامنا کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں سان صاحب کی رہائی کیا لگتا ہے کب تک ہو گیا دیکھیں نا پہلی ہماری امید جو اللہ تعالی سے ہے یہ جو حکومت ہے ان کا تکتہ الٹنے میں وہ دن بہت کم رہ گئے ہیں جیسے ہی وہ کہتے ہیں نا ماں جو ہے وہ بچے کے سر پہ جب تک ہاتھ رکھتی ہے نا بچہ بڑا خوش رہتا ہے جیسے ہی ماں اٹھا لیتی ہے نا بچہ ترپنا شروع کر دیتا ہے تو ان کا یہ ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پہنا یہ تب تک ہیں جیسے ہی وہ پیچھے لگا لگی یہ بیچارے تو کہیں کہ بھی نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹک سے کیا تعلق ہے پولیٹکس کر یہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے آپ کہیں نا کہ یہ سیاست یہ نون لیگ یا پپل پارٹی کر رہی ہے تو بالکل بھی نہیں ہے یہ حکومت جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے